بلوچستان کے شہر نوشکی سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ زہورگل جمالدینی کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نوشکی میجر ریٹائیڈ علیاس کی بزئی نے نوشکی شہر کا دورہ کیا اور چینی ڈیلرز کی دکانوں میں چینی فراہمی کا جائزہ لیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ڈپٹی کمیشنر میجر ریٹائیڈ علیاس کی بزئی نے کہا کہ عوام کو رلیف اور مصنوعی مہنگائی سے نجات دلانا ظلائی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشہ ہیں اس موقع پر ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر نظام رحیم بلوچ اسسسٹنٹ کمیشنر شہزاد علی زہری اور انجمن تاجران کے صدر سعید بلوچ بھی ان کے ہمرا تھے انہوں نے دکانداروں کو تاقید کی کہ چینی کی قیمتوں میں مزید کمی لائی جائے انشاءاللہ دو تین دنوں میں چینی کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی چینی افغانستان سمگل اور زخیران دوزی کی اجازت نہیں دیں گے زخیران دوزی کرنے کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رہے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے عوام اپنے مفاد میں انتظامیہ سے تعاون کریں عوام کو رلیف دینا اور ان کے بنیادی مسائل حل کرانا انتظامیہ کے ذمہ داری بنتی ہے کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کے اجازت نہیں دیں گے قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اہنی ہاتھوں سے نمتا جائے گا اور زخیران دوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں